موسیقی سو پچھلی دفعہ ہم نے وچن میں سے سیکھا تھا کہ کیسے پرمیشن کا جو وچن ہے الگ الگ سمئے پہ پرمیشن نے اپنے داسوں کو کہا کہ جو جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں جو جو باتیں اپنے داسوں سے پرمیشن نے کی اپنے داسوں کو پرمیشن نے بولا کہ اس کو سمئے سمئے پر کیا کریں لکھ لیں اس کے لئے وچن اگر آپ آیتیں لکھنا چاہ رہے کوئی لکھنے والا ہو تو لکھ سکتا ہے ہم پڑھیں گے نہیں نرگمن نرگمن سترہ کی چودہ نرگمن چوبیس کی چار نرگمن چونتیس کی ستائیس نرگمن سترہ چودہ نرگمن چوبیس چار نرگمن چونتیس ستائیس ہباکوک دو کی دو ہباکوک دو کی دو جرمایہ چھتیس کی اٹھائیس یہ پچھلے پچھلے سبتہ ہم نے یہ ساری آیتیں پڑھیں تھی اس لئے ہم یہ دوبارہ نہیں پڑھیں گے جو آن لائن سننے والے ہیں آپ کوشش کرنا کہ اگر آپ ان آیتوں کو دوبارہ پڑھ سکیں تو اور بھی بہتر آپ سمجھ سکیں گے اس وشے کو یہ شایہ تیس کی آٹھ یہ شایہ تیس کی آٹھ سو ان سب ہی وچنوں میں ہم اگر پڑھیں گے ان کو تو دیکھیں گے کیسے پرمیشن ہے اپنے داسوں کو الگ الگ سمیں پہ جو جو باتیں پرمیشن نے ان سے کی اس کو لکھنے کے لئے بولا کہ سمرن رہے آپ جو پرمیشن کے لوگ ہیں اسرائیلی لوگ تھے پرمیشن کے داس تھے پرمیشن کے سنت تھے وہ مصر کی گلامی سے لے کے آیا ان کے سمرن رہنے کے لئے پرمیشن نے اپنی آگیاں اپنی ودیاں اپنے داسوں سے لکھوائیں اور اس کے بعد کیسے نیا نیم جو ہے جو نیا نیم بھی کیسے پرمیشن کا وچن ہے کہ کیسے یشو مسیح نے وائدہ کیا اپنے چیلوں سے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں یہونہ چودہ یہونہ چودہ کی سولہ سترہ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں کوئی جن چودہ سولہ سترہ میں پتہ سے ونتی کروں گا اور وہ تمہیں ایک اور سہائک دے گا کہ وہ سرودہ تمہارے ساتھ رہے چیلوں کے ساتھ ایک سہائک ہے جو سرودہ ان کے ساتھ رہتا ہے ارثات ستیہ کا آتما جسے سنسار گرہن نہیں کر سکتا کیونکہ وہ نہ اسے دیکھتا ہے اور نہ اسے جانتا ہے تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے چیلوں کے ساتھ ستے کا آتما رہتا تھا پرابو کا آتما چیلوں کے ساتھ رہتا تھا اور وہ تم میں ہوگا چیلوں میں پرابو کا آتما یشیو مسیح کا آتما چیلوں کے بھیتر رہتا تھا جب چیلے پرتوی پہ تھے پربو کے جو پراثم چیلے تھے جو پرتوی پہ رہتے سمیں پربو یشیو مسیح کا آتما ان کے بھیتر تھا تو انہوں نے بھی جو آگیاں جو ودیاں لکھی وہ خود سے نہیں لکھی بلکہ پربو کے آتما سے پریریت ہوکے لکھی کیسے لکھی پربو کے آتما سے پریریت ہوکے لکھی کیونکہ باتیں کرنے والا جو پرمیشور جو ان سے باتیں کرتا تھا باتیں کرنے والا اب ان کے ساتھ ان کے بھیتر رہتا ہے اور اسی سے وہ پریر نہ پا کے جو بھی آگیاں ہیں پربو کے دارسوں نے پربو کے چیلوں نے لکھی وہ پربو یشو مسیح سے پریریت ہو کے لکھی ایک اور پڑھ سکتے ہیں یہ حنہ چودہ کی تیئیس بھی پڑھ لیں یشو نے اس کو اتر دیا یدی کوئی مجھ سے پریم رکھے گا تو وہ میرے وچن کو مانے گا اور میرا پتہ اس سے پریم رکھے گا اور ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ واس کریں گے ہاں ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ واس کریں گے پہلا قرآن تین کی سولہ میں لکھا ہے کہ آپ کی دے جو پرمیشر کے آتما کا کیا ہے مندر ہے تو کیسے ہم جانتے ہیں کہ چیلوں میں بھی پرمیشر کا آتما بسا ہوا تھا تو جو آگیاں چیلوں نے بھی لکھی ہیں چیلوں نے بھی جو پتریاں جو لیٹرز لکھے ہیں وہ پربویشو مسیح کی آتما سے پریری توکے لکھیں تو اسی وشے کو کنٹینو کریں گے کہ کیسے کیول یہ جاننا کہ یہ پرمیشر کا وچن ہے یہ بائبل جو ہے یہ ساری پستک جو پرمیشر کا وچن ہے کیول یہ جاننا ہی کافی نہیں ہے ہمیں یہ بھی جاننا ہے کہ ٹھیک اپدیش کیا ہے ٹھیک اپدیش کیا ہے کونسا اپدیش ٹھیک اپدیش ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے کیوں ضروری ہے ہاں جی سامنے والے بولیں کیوں ضروری ہے ٹھیک اپدیش کو جاننا کیوں ضروری ہے تاکہ ہم برمائے نہ جائیں اور ہاں جی صحیح دشاعت چلی ہے ہاں جی اور ناش ہونگے بلکل ٹھیک ناش ہونگے اور پربو کی اچھا پوری کر سکتے ہیں اگر صحیح اپدیش نہیں پتا لقش تک پہنچیں گے صحیح ہاں پربو کی اچھا جان نہیں پائیں گے اگر ٹھیک اپدیش نہیں پتا آپ اپنے لقش تک پہنچ نہیں صحیح رستہ نہیں پتا ہوگا ٹھیک ہے اگر ٹھیک اپدیش نہیں پتا تو پربو کی اچھا جان ہی نہیں پائیں گے تو پربو کی اچھا جاننے کے لیے اپنے لقش تک پہنچنے کے لیے پرمیشر کے راجے میں داخل ہونے کے لیے ٹھیک اپدیش کا جاننا بھی کیا ہے ضروری ہے ٹھیک اپدیش کا پتہ ہونا چاہیے جاننا ضروری ہے افسیہاں چار کی چار پڑھیں گے ہم پچھلی دفعہ پڑھی تھی ہم پھر پڑھیں گے افسیاں چار کی چار ایک ہی دے ہے اور ایک ہی آتما جیسے تمہیں جو بلائے گئے تھے اپنے بلائے جانے سے ایک ہی آشا ہے ایک ہی پربو ہے ایک ہی وشواش ایک ہی ببتسمہ اور سب کا ایک ہی پرمیشر اور پتا ہے جو سب کے اوپر اور سب کے مدھے میں اور سب میں ہے ہاں جی تو اس میں کیا لکھ رہا ہے کہ ایک ہی دے ہے وہ کونسی دے ہے ہاں جی ایک ہی دے ہے اور ایک ہی آتما آتما کتنے ہیں ایک آتما اور آشا کتنی ہے ایک ہی آشا ہے اور پربو کتنے ہیں ایک ہی پربو ہے وشواش وشواش کتنے ہیں ویسے تو الگ الگ ہیں پر ہونا کے چاہیے ایک ہی ہونا چاہیے ویسے تو آپ جتنی کلیسیاں میں جاؤں گے سب کے وشواش جو ہے الگ الگ ہیں پر وشواش کتنے ہونے چاہیے ایک ہی ہونا چاہیے اور ببتسمہ بھی کتنا ایک ہی بپتسمہ اور سب کا پرمیشتر جو پتہ ہے وہ بھی کتنے ہیں ایک ہی ہے اور پیالے بھی کتنے ہیں ایک ہی ہے جس پیالے سے ہم نے ابھی پیا اور جس پیالے سے پربی اشیو مسی نے پلایا وہ بھی کیا ہے ایک ہی ہے جس کلیسیا میں پیالے الگ لوگ ہوں وہ کلیسیا ٹھیک ہے وہ غلط اپدیش کی پہچان ہے وہ کیا ہے غلط اپدیش کی پہچان ہے پیالے الگ الگ کا مطلب کیا ہے کلیسیا میں ایک تھا نہیں ہے کلیسیا ایک نہیں جن کے پیالے الگ ہیں وہ کلیسیا ایک نہیں ہو سکتی تو پیالے بھی کتنے ہیں ایک ہی ہے ایک ہی پیالے سے سب نے پینا چاہے کوئی بیمار ہو چاہے لچار ہو چاہے بھلا چنگا ہو تندرست ہو سب نے کہاں سے پینا ایک ہی پیالے سے یہ آپ کے وشواس کو بتاتا ہے یہ آپ کے وشواس کو آپ کے سمرپن کو بتاتا ہے کہ ہمیں ایک ہی پیالے سے پی تو پیالے بھی کتنے ہیں ایک ہی ہیں تو اپدیش پھر کتنے ہیں اپردیش کتنے ہیں ایک ہی اپردیش ہے پر دیکھنے میں آتا کہ اپردیش کتنے ہیں بہت زیادہ الگ الگ اپردیش ہیں الگ الگ کلیسیاں پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا کہ سن دوہزار میں سروے ہوا تھا تب ہی تیس ہزار کلیسیاں آئیتی الگ الگ سن دوہزار میں الگ الگ تیس ہزار کلیسیاں ہیں تیس ہزار جنومنیشن ابھی وہ چالیس پنتالیس کے قریب ہیں آج کی طریقہ میں چالیس یا پنتالیس پنتالیس ہزار کے قریب الگ الگ کلیسی ہیں جن کے اپدیش کیا ہیں الگ الگ جن کی تیچنگز جن کی شکشہ جن کے اپدیش کیا ہیں الگ الگ پنتالیس ہزار کتنے ہیں پنتالیس چالیس سے پنتالیس ہزار تو کتنے ہونے چاہیے ہیں اپدیش جنومینیشنز کتنی ہونے چاہیے ہیں ایک ہونے چاہیے ہیں ایک ہونے چاہیے ہیں کوئی اور آتھ لگا رہے ہیں ایسے نہیں نہ ہوتا دے میں دے میں تو ایسا نہیں ہوتا جو ٹھیک دے ہے اس میں تو جہاں پہ پربو نے لگا دیا اُدھر ہی رہنا ہے تو ایسے نہیں نہ کر سکتے یہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کو کھاڑ کے آپ دوسرا لگا دیں جو پربو نے جدر لگا دیا جیسی دے بنائی ہے ویسی ہی رہنی ہے تو اپدیش بھی کیسے رہنے ہیں ایک ہی رہنے ہیں دے ایک ہے آتما ایک ہے آشا ایک ہے پرمیشور بھی ایک ہے پیالہ بھی ایک ہے اور اپدیش بھی کیا ہونا چاہیے ایک ہی ہونا چاہیے کتنے ہونا چاہیے ایک ہونا چاہیے پہلا قرانتیاں بارہ کی چار پڑے پہلا قرانتیاں بارہ کی چار وردان تو کئی پرکار کے ہیں پرنتو آتما ایک ہی ہے ہاں جی وردان کئی ہے کئی پرکار کے وردان کتنے پرکار کے ہیں پر آتما کتنے ہیں ایک ہی ہے اور سیوہ بھی کئی پرکار کی ہے پرنتو پربو ایک ہی ہے سیوہ بھی کئی پرکار کی ہے پر پربو کتنے ہیں ایک ہی ہے اور پربہاوشالی کارے کئی پرکار کے ہیں پرنتو پرمیشور ایک ہی ہے پربہاوشالی کارے بھی بڑے بڑے الگ الگ طریقے کے کام ہوتے ہیں پر پرمیشور کیا ہے ایک ہی ہے شروع میں کیا رکھا ہے وردان کہی پرکار کی ہیں پر آتما سیوہ کہی پرکار کی ہے پر پربو پربھا عشالی کارے کئی پرکار کی ہیں پر مشور ایک ہی ہے جو سب میں ہر پرکار کا پربھا عبت پن کرتا ہے ہاں یہاں بھی دیکھو لکھا ہے آتما ایک ہی ہے پربو بھی ایک ہی ہے اور پتہ پرمشور بھی ایک ہی ہے افسیاں دو کی ٹھارہ پڑیں کیونکہ اسی کے دوارہ ہم دونوں کی ایک آتمہ میں پتہ کے پاس پہنچ ہوتی ہیں ہاں اسی کون ہے یشو مسیح یشو مسیح یشو مسیح کے دوارہ ہی ہم دونوں کی ہاں جی ہم دونوں کی پھر سے پڑھ دیں کیونکہ اسی کے دوارہ ہم دونوں کی ایک آتمہ میں پتہ کے پاس پہنچ ہوتی ہے ہاں کیونکہ اسی کے دوارہ یشو مسیح کے دوارہ ہم دونوں کی ہم دونوں کون ہے اسرائیل اور انیجاد ہاں اسرائل اور انی جاتی اسرائل نے بھی اگر پرمیشت تک پہنچنا ہے تو کیسے پہنچنا ہے یہشو مسیٰ کے پر یہشو مسی دورہ کہتا ہاں السی کے دورہ کیونکہ اسی کے دورہ着 ہم دونوں کی ایک ہی آتما میں اسی کے دورہ یہشو مسیٰ ایک ہی ہے ایک آتما میں پھرمیشت ہے آتما جڑا پوطر آتما ایک ہی پوطر آتما اسی کے دورہ پتا کے پاس پہنچ ہوتی ہے میں لگ لگ نہیں ہے زیادہ نہیں ہے ایک ہی ہے کیا ہے ایک کی آتما ایک کی دے ایک کی پربو اور ایک کی پرمیشور ہے اس لئے پربو کا داس پولوس میسیڈونیا کی کلیسیا کو کچھ کہہ رہا ہے پہلا تموتیس ایک کی تین پڑے پہلا تموتیس ایک کی تین جیسے میں نے مکدینیا کو جاتے سمیں تجھے سمجھایا تھا کہ افسوس میں رہ کر کچھ لوگوں کو آگیا دے کہ انے پرکار کی شکشہ نہ دیں مکدینیا کی کلیسیا کو جاتے سمیں تجھے سمجھایا تھا افسوس میں رہ کر کچھ لوگوں کو آگیا دے کہ انے پرکار کی کیا کیا جا رہا ہے لوگ انے پرکار کی شکشہیں دے رہے ہیں لوگ انے پرکار کی کیا دے رہے ہیں شکشہیں دے رہے ہیں پولوس میں پرمیشور کا آتما ہے پولوس کو سمجھ پربو نے دی ہوئی ہے وہ الگ-لگ شکشہوں کو کیا کرتا ہے جیسے وردان کیا ہے وردان الگ الگ پرکار کے ہیں ان وردانوں میں سے ایک وردان ہے آتماوں کو پرکھنے کا پربوک اداس پاولوس جس میں پربو کا آتما ہے اس کے پاس بھی یہ وردان ہے اور وہ جانتا ہے صحیح شکشہ ٹھیک اپدیش اور غلط اپدیش میں انتر اس کو پتا ہے ہمیں بھی کیا ہونا چاہیے صحیح اپدیش اور غلط اپدیش میں فرق پتا ہونا چاہیے غلط اور ٹھیک میں کیا ہونا چاہیے فرق پتا ہونا چاہیے پولوس کو پربو کے داس کو پتا ہے وہ آگیا دے رہا ہے کہ جیسے میں نے مکدنیا کو جاتے سمیں تجھے سمجھایا تھا کہ افسوس میں رہ کر کچھ لوگوں کو آگیا دے کہ انیہ پرکار کی شکشہ نہ دیں انیہ پرکار کی شکشہ کونسی شکشہ انیہ پرکار کی شکشہ پہلا تموتھیس 6 کی 3 بھی پڑے یدی کوئی اور ہی پرکار کا اپدیش دیتا ہے اور خریب باتوں کو ارثات ہمارے پربو یشو مسیح کی باتوں کو اور اس اپدیش کو نہیں مانتا جو بھکتی کے انسار ہے ہاں دیکھیں ذرا یدی کوئی اور ہی پرکار کا اپدیش دو اپدیش ہیں کتنے ہیں دو اپدیش ہیں ایک کونسا ہے اور ہی پرکار کا کونسا اور ہی پرکار کا اور دوسرا خریب باتیں ہمارے پربو یشو مسیح کی باتوں یشو مسیح کی باتوں کا اپدیش اس اپدیش کو نہیں مانتا ایک اپدیش بھکتی کے انسار ہے اور دوسرا اوری پرکار کا ایک اپدیش کونسا ہے بھکتی کے انسار بھکتی کے انسار جس اپدیش کو مان کے آپ پربو کی اچھا کو جان سکتے ہیں اس پہ چل سکتے ہیں اس کو پورا کر سکتے ہیں اور پربو کے راجے میں شامل ہو سکتے ہیں داخل ہو سکتے ہیں اور دوسرا اپدیش جو اوری پرکار کا ہے کونسا اوری پرکار کا اور وہ آپ کو کہیں اوری لے جائے گا وہ اپدیش جو ہے وہ اور ہی پرکار کا ہے اور کہاں پہ لے کے جائے گا آپ کو کہیں اور لے جائے گا تو ان دون اپدیشوں میں انتر کیا ہونا چاہیے کلیشیا کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک اپدیش کون سا ہے پھر جو غلط اپدیش ہے وہ بھی بائبل میں سے ہی نکلا ہے توڑ مرود کردے ہو جو غلط اپدیش ہے وہ بھی اس میں سے ہی نکالا ہے انہوں نے بولنے ذرا ٹھیک اپدیش کون سا ہے پھر ہاں جی جو کون سا اپدیش ہے جو بھوش دکتاؤں پریرتوں اور یشو مسیح کے دوارہ دیا گیا کونسا اپدیش ہے جو بھوش دکتاؤں کے دوارہ پریرتوں کے دوارہ اور یشو مسیح کے دوارہ دیا گیا وہ اپدیش کونسا ہے ٹھیک اپدیش ہے ٹھیک اپدیش سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے افسیاں دو کی 1922 میں کیا لکھا ہے اس لیے تم اب ویدیشی اور مساور نہیں رہے پرنتو پویتر لوگوں کے سنگی سفدیشی اور پرمیشو کے گھرانے کے ہو گئے اور پریرتوں اور بھوش دکتاؤں کی نیو پر جس کے کونے کا پتھر مسیح یشو سویں ہی ہے بنائے گئے ہو ہاں جی جیان سے سنیں اور سمجھیں ہم اب کیا نہیں ہے پردیشی ویدیشی اور مسافر نہیں ہے ہم کیا نہیں ہے ویدیشی اور مسافر نہیں ہے پرنتو پویتر لوگوں کے سنگی سفدیشی اور پرمیشو کے گھرانے کے ہو گئے ہم کیا ہے سفدیشی اور پرمیشو کے گھرانے کے ہو گئے پرمیشو کے گھرانے کے ہو گئے تو پرمیشو کا جو گھر ہے یعنی کلیسیا ہے جو کانگریگیشن ہے کلیسیا پرمیشو یشو مسیح کا گھر وہ کیا ہے کس پہ بنا ہے وہ پریرتوں اور بھوش دکتاؤں کی نیو پر اور جس کا کونے کا پتھر کون ہے یقین یشو مسیح آپ جو بھی کلیسیہ میں کرتے ہیں جو بھی سیکھتے ہیں سنتے ہیں جیسے بھی آپ جو بھی چلتے ہیں اپنے جیون میں مسیح جیون میں جیسے بھی چلتے ہیں نیجی جیون میں بھی ویسے تو کلیسیہ کا جیون نیجی جیون اور مسیح جیون کوئی الگ الگ نہیں ہونا چاہیے مسیح جیون ہی ہونا چاہیے الگ الگ نہیں ہونا چاہیے کہ میرا مسیح جیون میں ایسا ہوں اور نیجی جیون میں ایسا ہوں نہیں ایک ہی جیون ہونا چاہیے مسیح میں آنے کے بعد ایک ہی جیون ہے مسیح جیون تو جو بھی ہم کرتے ہیں چاہے کلیسیا میں بیٹھے ہوئے جو ہم ریتی رواج کرتے ہیں چاہے کلیسیا سے باہر نکل کے اپنے گھر بار میں جو بھی ہم کرتے ہیں ہماری ہر چیز سارے طور طریقے کس پہ ادھارت ہونے چاہیے بھوشدکتاؤں پریرتوں اور یشو مسیح جو کوئی کونے کا پتھر ہے یہ ہماری نیم ہے کیا ہے ہماری نیم ہے اس سے ہٹنا نہیں ہے پچھلی دفعہ بھی ہم بات کر رہے تھے ٹھیک جو مکان بننا ہے ٹھیک جو عمارت بننی ہے اگر دیوار کھڑی ہونی ہے تو نیم کے اوپر ہونی ہے کس کے اوپر؟ نیم کے اوپر ہونی ہے اگر نیم سے دیوار ادھر ادھر ہو جائے گی تو وہ جو عمارت ہے وہ زیادہ دیر کیا نہیں ہو پائے گی ٹک نہیں پائے گی سو بھوشدکتہ اور پریریت کیا ہے ہمارے وشواس کی کلیسیا کی کیا ہے نیم ہے اور جس کا کونے کا پتھر کون ہے یشو مسیح ہے مطی السولہ کی ٹھارہ پڑے اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پترس ہے اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناوں گا پترس کو یشو مسیح کیا کر رہا ہے کہ میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناوں گا معنی Psalm نیم کا حصہ ہے اس پر یشو مسیح نے کیا بنائی اپنی کلیسیا بنائی گلاتیاں دو کی نو پڑھیں اور جب انہوں نے اس انگرے کو جو مجھے ملا تھا جان لیا تو یاکوب اور کیفہ اور یہنہ نے جو کلیسیا کے خمبے سمجھے جاتے تھے کون کون یاکوب کیفہ اور یہنہ یہ پرموکہ داس پولوس لکھ رہا ہے کون لکھ رہا ہے پولوس لکھ رہا ہے پولوس کو پتہ ہے کہ یاکوب کیفہ کیفہ کون ہے پترس یہ کوب پترس اور یہنہ یہ کلیسیا کے کیا ہیں کھمبے ہیں تو پرموکہ جو چلے ہیں وہ کیا ہیں کلیسیا کی نیم بھی ہیں کلیسیا کی نیم بھی ہیں اور چلے کیا ہیں کلیسیا کے کھمبے بھی کلیسیا کا سارا دارمدار کس پہ ٹکا ہوا ہے چلوں کی شکشہ پہ ٹکا ہوا کلیسیا کا سارا دارومدار جو ہے کلیسیا روپی جو عمارت ہے کلیسیا کا جو وشواس ہے وہ کس پہ ٹکا ہوا ہے چیلوں کی شکشاہوں پہ ٹکا ہوا کس پہ ٹکا ہے چیلوں کی شکشاہوں پہ چیلے کیا ہے کلیسیا کی نیو بھی ہے اور کلیسیا کا کیا بھی ہے کھمبے تھم جس پہ عمارت کیا بنی ہوتی ہے جو عمارت کو مضبوطی دینے کے لیے بناتے ہیں تو چیلے کیا ہے کلیسیہ کی نیو اور کلیسیہ میں کیا بھی گام کر رہے ہیں کلیسیہ کے خمبے کیا ہے کلیسیہ کے خمبے پہلا قرآن تین کی دس پڑھیں پرمیشور کے اس انگرہ کے انسار جو مجھے دیا گیا ہے میں نے بدھیمان راجمستری کے سمان نیو ڈالی اور دوسرا اس پر ردہ رکھتا ہے یہ کون لکھ رہا ہے پربک اداس پولوس لکھ رہا ہے کیا لکھ رہا ہے کہ میں کیا ہوں بدھیمان راجمستری ہاں جی پڑھیں پرمیشور کے اس انگرہ کے انسار جو مجھے دیا گیا میں نے بدھیمان راجمستری کے سمان نیو ڈالی اور دوسرا اس پر ردہ رکھتا ہے پرنتو ہر ایک منشی چوکس رہے کہ وہ اس پر کیسا ردہ رکھتا ہے ہاں تو کلیسیہ پربک اداس پولوس کیا بھی ہے مستری بھی ہے بدھیمان مستری کیا بھی ہے پربک کے چیلے کیا ہے نیو ہے کلیسیہ کے نیو ہے کھمبے ہیں اور مستری بھی ہے مستری کیا کرتا ہے بناتا ہے اور اگر کوئی گلت ہو جاتا کام تو ٹھیک بھی کر دیتا ہے اگر دیوار کوئی ارکیٹیکچر کچھ گلت بن جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے پھر دھا کے اس کو درست کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے تو یہاں پر پربک اداس پولوس کیا کہا کیا کہا رہا ہے مستری بھی ہوں میں بدھیمان راجمستری چھوٹا موٹا مستری نہیں ہے بدھیمان ہے اور کونسا مستری ہے راجمستری ہے بدھیمان راجمستری کے سمان نیو ڈالی اور دوسرا اس پر رندہ رکھتا ہے پرنتو ہر ایک منوشی چوکس رہے کہ وہ اس پر کیسا رندہ رکھتا ہے کیونکہ اس نیو کو چھوڑ جو پڑی ہے جو نیو کیا ہوئی ہے جو نیو پڑ گئی ہے چیلوں کے دوارہ بوشت دکتاؤں کے دوارہ یہشو مسیح کے دوارہ جو نیو کیا ہو چکی ہے پڑ گئی ہے پڑ چکی ہے چیلوں کے دوارہ دل چکی ہے وہ نیو پرنتو ہر ایک منوشی چوکس رہے کہ وہ اس پر کیسا رندہ رکھتا ہے کیونکہ اس نیو کو چھوڑ جو پڑی ہے اور وہ یہشو مسیح ہے کوئی دوسری نیو نہیں ڈال سکتا آپ اپنی نیو نہیں ڈال سکتے نیو جو ڈال گئی ہے اس نیو سے ہٹ کے آپ دوسری نیو ڈال نہیں سکتے کیونکہ اس نیو کو چھوڑ جو پڑی ہے وہ یہشو مسیح ہے کوئی دوسری نیو نہیں ڈال سکتا یدی کوئی اس نیو پر سونا یا چاندی یا بہمول یا پتھر یا کاٹ یا گھاس یا فوس کا ردہ رکھے تو ہر ایک کا کام پرکٹ ہو جائے گا کیونکہ ویہ دن کیونکہ ویہ دن اس سے بتائے گا اس لیے کہ آگ کے ساتھ پرکٹ ہوگا ویہ آگ ہر ایک کا کام پرکھے گی کی کیسا ہے اگر اس دن کیا ہوگا آگ کیا کرے گی کام پرکھلے گی اگر اس نیو پر جو امارت اوپر کی امارت ہے اگر جو نیو میں جو مٹیریل یوز کرا گیا ہے جو اوپر کی امارت پر نہیں کیا گیا ہے تو وہ کیا ہوگا آگ سے کیا ہوگا جل جائے گا کیا ہوگا جل جائے گا بنانی رہے گا آگ کیا اس دن آگ کیا کرے گی کاموں کو پرکھے گی اور کون سے کام بنے رہیں گے جو کس کے انصار نیو کے انصار جو کام نیو کے انصار ہے جو دیواریں نیو کے انسار ہیں وہ کیا ہوں گی بنی رہیں گی اور جو نہیں ہے وہ کیا ہوں گی جل جائیں گی بنی نہیں رہیں گی پرکاشت واقعہ 21 کی چودہ پڑے نگر کی شہر پناہ کی بارہ نیوے تھی نگر کی شہر پناہ کی بارہ نیوے کتنی بارہ بارہ نیوے ہاں جی اور ان پر میمنے کے بارہ پریرتوں کے بارہ بارہ نام لکھے تھے ہاں میمنے کے بارہ پریرتوں کے کیا لکھے ہوئے ہیں نام لکھے ہیں نگر کی شہر پناہ کی بارہ نیمے بارہ نیمے تھی اور ان پر میمنے کے بارہ پریرتوں کے بارہ نام لکھے یہ کون سا نگر ہے نیا نیا یرشلم نگر کی شہر پناہ کی بارہ نیئے تھی اور ان پر میمنے کے بارہ پریرتوں کے نام لکھے ہیں تو آپ زہاب لگا سکتے ہیں کہ یہ بارہ پریرت ہے جو ان کی importance ان کی مہتفتہ ان کی مہتفتہ کلیسیا میں کیا ہے ہے کہ نہیں کچھ کلیسیا میں کچھ مہتفتہ ہے پریرتوں کی نہیں بہت زیادہ ہے کیا ہے بہت زیادہ ہے کیونکہ کلیسیا کے کیا ہے نیو ہے کھمبے ہے اور کیا راج مستری ہے اور یہاں نوائی ارشلم بھی ہے جو وہاں پہ بھی کیا ہوا پڑا ہے شہرپنا کی بارہ نیو پہ بارہ پریرتوں کے کیا ہوا پڑے ہیں نام لکھے ہوا ہیں تو پریرتوں کا جو کلیسیا میں کردار ہے وہ کیسا ہے بہت اہم ہے بہت خاص ہے ان کے دورہ جو باتیں لکھی گئی ہیں وہ بہت ضروری ہیں اہم ہے ماننے یوگ کے ہیں اگر کلیسیاں میں شامل ہونا تو وہ باتیں جو انہوں نے لکھی ہیں وہ کیا کرنی پڑیں گی ماننی پڑیں گی جو اپدیش کو ماننا پڑے گا یہودہ ایک کی سترہ پڑے ایک سترہ پرہے پریو تم ان باتوں کو سمرن رکھو جو ہمارے پربو ییشو مسیح کے پریریت پہلے ہی کہہ چکے ہیں پہلے ہی کہہ چکے ہیں کونسی باتیں ہیں یشو مسیح کے پریریت پہلے کہہ چکے ہیں یشو مسیح کے پریریتوں دوارہ جو کہیں گئی ہیں جو آپ کے پاسٹر دوارہ نہیں کس کے دوارہ آپ کے پاسٹر کے دوارہ نہیں کسی اپوسل کے دوارہ نہیں کسی بوشدکتہ کے دوارہ نہیں کس کے دوارہ پریریتوں کے دوارہ کوئی بھی بڑے سے بڑا پریریت ہو آج کے دور میں سنے ادھر دیان دیں آج کے دور میں کوئی بھی بڑے سے بڑا پاسٹر ہو کتنا ہی بڑا کتنی تلیم رکھتا ہو کتنے عدبد کام کرتا ہو اپوسل ہو سائن اینڈ وندر کر دیتا ہو پاپا ڈیڈی ہو کوئی بھی ہو وہ بارہ پریتوں سے کیا نہیں ہے بڑھ کے نہیں ہے چاہے کتنا ہی بڑا ودوان ہو بائبل کا ایم فل کر رکھی ہو بائبل کی ایم ڈیو یہ فلانا فلانا دگری دس سال پندرہ سال پڑھائی کر لی ہو اور آپ کو سکھائے جو بارہ پریرتوں کی کیا ساتھ میل نہ کھائے تو کون زیادہ مطبطہ رکھتا ہے جو دس پندرہ سال جس نے بائبل کی پڑھی پڑھائی کی ہے کہ بارہ پریرتوں کی تلیم ہے جی پریرتوں کی تلیم کون کیا مطبطہ رکھتا ہے پریرتوں کی تلیم اچھے سیوک ہیں اچھے سیوک تھے پچھلے سمجھے بھی ہم سے ہماری جنریشن ہمارا وجود آنے سے پہلے بھی اچھے سیوک تھے اس سے پہلے بھی تھے پریرتوں کے سمجھے بھی اچھے پریرتوں کے سمجھے بھی اور بھی اچھے سیوک تھے دوسرے بھی آج بھی اچھے سیوک ہیں جن کو سنا جا سکتا ہے جن کو سن سکتے ہیں جن کو آپ اپنا اگوہ مان سکتے ہیں جن کے پیچھے چلا جا سکتا ہے جو آپ کی اگوائی کر سکتے ہیں پر ان کا جو رتبہ ہے ان کا جو رتبہ وہ کیا نہیں ہے بارہ پریرتوں سے بڑھ کے نہیں ہو سکتا ان کا جو رتبہ ہے بارہ پریرتوں سے بڑھ کے نہیں ہو سکتا دو گناہ آدھر دینا ہے پر اگر ایسی باتیں ہیں کوئی پاسٹر یا کوئی اپوسل کوئی پاپا ڈیڈی کوئی ایسی باتیں کر رہے ہیں جو وچن کے انسار نہیں ہے پریرتوں کی شکشہ کے انسار نہیں ہے تو چاہے وہ پاسٹر چاہے سیوک کتنا بھی پڑھا لکھا ہو کتنے بھی عدود کام کرتا ہو وہ کیا نہیں ہے آدھر کے یوگی نہیں آدھر کے یوگے بھی ایسی کو کہتا ہے سلام بھی نہیں بلانا ایسی کو اپنے گھر میں بھی داخل نہیں چاہے ہم تو جو ٹھیک ہے اس کو بھی نہیں ہونے دیتے ہیں جو ٹھیک ہے ہم تو اس کو بھی نہیں داخل ہونے دیتے ہیں گلت کو کہاں سے ہونے دینا ایسی کو گھر میں داخل نہیں ہونے دینا ان کو کیا نہیں بلانی سلام جائے مسیح کی نمسکار بھی نہیں بلانی تو کہتا اس لئے پربو کا داس کہتا کہ جو باتیں پر ہی پریو تم ان باتوں کو سمرن رکھو جو ہمارے پربو یہ شمسیح کے پریرت پہلے سے کہا چکے ہیں پہلی باتیں پہلی باتیں مانیں یہ جو لکھی ہوئی ہیں پہلی باتیں کون سی ہیں جو اس میں درج ہیں لکھی ہوئی ہیں پریرتوں کے دور پہلی باتوں کو کیا کرنا سمرن رکھنا کرنا نہیں رکھنا دوسرا پترس تین کی دو بڑے کہ تم ان باتوں کو جو پویتر بھوشدکتاؤں نے پہلے سے کہیں ہیں کون سی باتوں کو جو پویتر بھوشدکتاؤں جو پویتر بھوشدکتاؤں نے کہیں ہیں پہلے سے کہیں ہیں تم ان باتوں کو جو پویتر بھوشدکتاؤں نے پہلے سے کہیں ہیں اور پربو اور ادھار کرتا کی اس آگیا کو سمرن کرو جو تمہارے پریرتوں کے دوارہ دی گئی ہاں جی ہالیلوئیہ کونسی باتیں پہلی باتیں جو پویتر بھوشدکتاؤں نے کی اور پربو اور ادار کرتا کہ اس آگیا کو سمرن کرو جو تمہارے پریرتوں کے دوارہ دی گئی کس کے دوارہ پریرتوں کے دوارہ بھوشدکتاؤں کے دوارہ جو پہلی باتیں لکھی گئی ہیں کی گئی ہیں پربو کی اور پریرتوں کی آگیاں کو کیا کرنا ہے سمارن کرو ان کو سمارن رکھنا ہم نے کن کی باتوں کو ادھر دیکھو کن کی باتوں کو بولو پریرتوں کی اور بوشدکتاؤں کی پربو ییشی مسیح کی ہاں پریرتوں کی بوشدکتاؤں کی اور ییشی مسیح کی باتوں کو کیا کرنا سمارن رکھنا سمارن کرنا یہ جو ہم پربو بھوج میں شریک ہوتے ہیں یہ بھی کیا ہے یہ بھی کیا ہے پربو کی باتیں پربو کی آگیا ہے کہ میری یاد میں کیا کرنا ایسے کیا کرنا یہ پربو کی کیا ہے آگیا کہتا ہے یدی تم میرا لاؤ اور میرا بدن کھاتے ہو تو کیا پاؤ گے انانت جیون پاؤ گے یہ اس کی آگیا ہے یہ اپدیش کی بات ہے کس کی بات ہے اپدیش کی بات ہے یدی ہم اس میں شریک نہیں ہوتے ہیں تو پھر کیا نہیں ہوگا انانت جیون نہیں ملے گا یہ پربو کی آگیا ہے اس کی یاد میں ہم نے یہ کیا کرنا ہے ضروری ہے اور جو یہ کرتے ہیں وہ کیا بھی رہتے ہیں مشواس میں کیا رہتے ہیں بنے رہتے ہیں ستھر رہتے ہیں جو میرا لہو اور میرا بدن کھاتا ہے کہتا ہے وہ ستھر پڑھیں اس کو یہ انہ چھے یہ انہ چھے کی 53 سے پڑھیں یہشو نے ان سے کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم منشی کے پتر کا ماس نہ کھاؤ اور اس کا لہو نہ پیو تم میں جیون نہیں جب تک اس کا ماس نہ کھاؤ اور لہو نہ پیو تم میں جیون نہیں ہے جو ہم ہر مینے کرتے ہیں یہ ہم اس بات کو کیا کرتے ہیں سمرن کرتے ہیں کہ ہم نے اس کا کیا کھایا ہے ماس اور اس کا لہو ہم نے کیا کیا ہے پیا ہے اور پیتے بھی ہیں یہ یاد کر کے یہ مان کے یہ وشواس کر کے ہم پربو بوجھ میں شامل ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے اس کا ماس اور اس کا لہو ہے ہاں جی آگے جو میرا ماس کھاتا اور میرا لہو پیتا ہے انانت جیون اسی کا ہے انانت جیون اسی کا ہے جو پربو کا ماس کھاتا اور پرابو کا لہو پیتا انانت جیون اسی کا ہے اور میں اسے انتم دن پھر جلا اٹھاؤں گا انتم جو ماس کھاتا اور لہو پیتا پرابو کا اس کو شمسی کیا کرے گا مردوں میں سے زندہ کرے گا آگے کیونکہ میرا ماس واسطہ میں کھانے کی وسطہ ہے اور میرا لہو واسطہ میں پینے کی وسطہ ہے جو میرا ماس کھاتا اور میرا لہو پیتا ہے وہ مجھ میں ستھر بنا رہتا ہے اور میں اس میں اور میں اس میں جو پربو کا ماس کھاتا اور اس کا لو پیتا وہ پربو میں کیا بنا رہتا ہے ستھر بنا رہتا ہے اور پربو اس میں ستھر بنا رہتا ہے اس لئے پربو بوجھ جو کیسے ہے پربو کے اپدیش کی انسار ہے پر پیالے کتنے ہونے چاہیے ایک ہی ہونا چاہیے یہ بھی کیا ہے اپدیش کی بات ہے کونسی بات ہے اپدیش کی بات ہے آپ نے دیکھے ہوئے کئی کلیسیاں کئی کلیسیاں میں ہزاروں ہزاروں کے لوگ ہیں آئی وز ونڈرنگ کہ وہ پربوبوجھ میں کیسے شریک ہوتے ہیں کیسے شریک ہوتے ہیں کپیوں میں سرگ ہوتا ہے اچھا بہت لے دیتے ہیں وہ کپیوں میں دال گیا ہے ملے وہ ٹرے کافی اندے ہونا کھوڑو ان کے پاس ٹرے ہوتے کافی سارے اور ان کے ولنٹیر سرگ کرتے ہیں لے جا لے جا کرو they have different 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 breads different different cups اچھا تو وہ پھر اپدیش ٹھیک ہے کیونکہ گلت ہے ٹھیک ہے اپدیش وہ گلت ہے گلت اپدیش میں چل رہے ہیں کیونکہ پربو کا اپدیش کیا ہے ایک ہی پیالا پھر تو نے کبھی بھی اتنا بڑا کٹ کر کے روٹی توڑی نہیں روٹی توڑ دے وہ گھر گھر جا کر کیسے روٹی توڑ دے گھر گھر روٹی توڑ دے وہ سبہ کی سبہ نہیں کٹھ کر لیتے تھے پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ ہزار لوگ نہیں کٹے کر لیتے رہے چلو پربو کی روٹی توڑے نہیں گھرگا روٹی توڑتے تو یہ کیا ہے یہ بھی اپدیش کی بات ہے دو جا تھسل نہیں کیا دو کی پندرہ پڑے پورا وشاہ نہیں دیکھیں گے ہم تھوڑا تھوڑا دو چاہ رہتے پڑیں گے اور اس لیے ہے بھائیو تھر رہو اور جو جو باتیں تم نے چاہے وچن یا پتری کے دوارہ ہم سے سیکھی ہیں انہیں تھامے رہو پڑے پھر سے اس لیے ہے بھائیو تھر رہو اس لیے ہے بھائیو تھر رہو اور جو جو باتیں تم نے چاہے وچن یا پتری کے دوارہ ہم سے سیکھی ہیں انہیں تھامے رہو کہنتا جو جو باتیں چاہے وچن یا پتری کے دوارہ ہم سے سیکھی پربو کا داس پولوس کیا کہہ رہا جو باتیں وچن یا پتری کے دوارہ سیکھی گئی ہیں ان کو کیا کرو تھامے رو کونسی باتوں کو جو پتری یا وچن کے دوارہ ہم نے پربو کے داسوں سے سیکھی ہم کس سے سیکھ رہے ہیں ہم چیلوں کے وچن سے سیکھ رہے ہیں کہ چیلوں کی پتری سے سیکھ رہے ہیں بولو چیلوں کے وچن میں سے سیکھ رہے ہیں کہ چیلوں کے وچن مانے وربل چیلوں نے جن سے باتیں کی ہیں تو ہم چیلوں کے وچن سے سیکھ رہے ہیں کہ چیلوں کی پتری سے سیکھ رہے ہیں پتری سے سیکھ رہے ہیں اس لئے کہتا ہے جو جو باتیں تم نے چاہے وچن یا پتری کے دورہ ہم سے سیکھی ہم کیسے سیکھ رہے ہیں ہم پتریوں کے دورہ سیکھ رہے ہیں انہیں تھامے رہو کونسی باتوں کو جو چیلوں کے وچن کے دورہ ان کے موں سے سیکھی گئی باتیں یا ان کی پتریوں کے دورہ سیکھی گئی باتیں ان کو کیا کرنا پکڑے رہنا تھامے رکھنا اور دوسرا تھسل نہیں کیا تین کی چھے بھی پڑھ لیں ہم تمہیں اپنے پربویشو مسیح کے نام سے آگیا دیتے ہیں کہ تم ہر ایک ایسے بھائی سے الگ رہو جو انوچت چال چلتا اور جو شکشہ اس نے ہم سے پائی اس کے انوصار نہیں کرتا ہاں جی زیادہ تر کیا ہوتا ہے ہم ایسے لوگوں سے تو دور رہتے ہیں جو لوگ کیا کرتے ہیں برائی کرتے ہیں کام کرتے ہیں دشتتہ کرتے ہیں ایسے لوگوں سے تو ہم کیا کرتے ہیں دور رہتے ہیں پر یہ کیا بھی کہہ رہا ہے ایسے لوگوں سے بھی دور رہنا جو انوچت چال چلتے ہیں اور جو شکشہ انس نے ہم سے پائی ہے اس کے انوصار نہیں کرتا ایسے لوگوں سے بھی دور رہنا جو پربو کے چیلوں کی شکشہ کے انوصار نہیں آپ ان کے مطر نہیں ہو سکتے اگر آپ ان سے مطر تک کریں گے تو پربو کا داس پولوس کیا کہہ رہا ہے اس کی آگیا کیا ہے پربو کے داس پاول اس کی کیا آگیا ہے ایسے لوگوں سے کیا رہنا دور رہنا آپ دور مانے ان سے you can't be cutting them off مانے بھی ایسا نہیں کہ آپ ان سے بول نہیں سکتے بات چیت نہیں کر سکتے you can be friends پر آپ اتنے اتنے اچھے مطر bonding آپ کی بنے گی نہیں کیونکہ اگر وہ پربو کی شکشہ پربو کے چیلوں کی شکشہ پر نہیں چلتے تو کیا کریں گے آپ کو بھی کیا کریں گے آپ کو کیا کریں گے اگر آپ وشواس میں ستھیر ہو پربو کے وچن کو اچھی طرح کیا کرتے ہو جانتے ہو مانتے ہو اس پر چلتے ہو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا اور پڑے گا بھی نہیں لیکن اگر آپ وشواس میں کمزور ہو پربو کے وچن کیوں کیا نہیں کرتے پڑا نہیں جانتے نہیں تو آپ ان باتوں میں بھی شریک ہو جاؤ گے جو باتیں آگیا پربو کے وچن کے انصار نہیں ہیں سمیں نہیں لگے گا زیادہ تو کیا کرنا کیا کہتا تم ہر ایک ایسے بھائی سے الگ رہو ایسے کلیسیا کے لوگوں سے ایسے بھائیوں سے مسیح بھائیوں سے الگ رہو جو انوچت چال چلتے ہیں اور وہ شکشہ کو نہیں مانتے جو چیلوں کے دوارہ اس کہتا اس شکشہ کو نہیں مانتے ہم سے پائی ساڑے تو کہندہ جیڑی شکشہ اسی دیتی ہے اوہ دے دوارہ نہیں چال دے انہوں مان دے نہیں انہوں تو کی رہو نا کی رہنا دور رہنا اڑ رہنا اور کرنٹھیاں کڑی ہیں پہلا کرنٹھیاں گیانہ دی ایک پڑی ہیں تم میری سی چال چلو جیسا میں مسیح کی سی چال چلتا ہوں ہاں کیسی چال چلنی پاولوس سی کیسی چال چلنی پاولوس سی کیونکہ پاولوس کس کی چال چل رہا ہے مسیح کی تیرہ کی تین بھی پڑھ لیں دوجہ کرنٹھیاں کیونکہ تم تو اس کا پرنام پرمان چاہتے ہو کی مسیح مجھ میں بولتا ہے ہاں پاولوس کے دورہ کون بولتا ہے مسیح مسیح بولتا ہے پہلا کرنٹھیاں چار کی چھے بھی پڑھیں ہے بھائیو میں نے ان باتوں میں تمہارے لیے اپنی اور اپولوس کی چرچہ درستانت کی ریتی پر کی ہے اسی لیے کہ تم ہمارے دوارہ یہ سیکھو کہ لکھے ہوئے سے آگے نہ بڑھنا کہندھرا ساڑھے دوارہ کی سیکھو لکھے ہوئے سے آگے نہ بڑھنا لکھے ہوئے تو اگے ناوہ دیو لکھے ہوئے سے آگے نہ بڑھنا لکھے ہوئے سے کیا نہیں کرنا آگے نہ بڑھنا کوئی آہو جے کام بتا نہیں کوئی آہو جی ریتی رواج کوئی کرتے ہویا لکھے تو آگے تا نہیں بڑھنے گاں ہی چل کی پہلا کرسپاولوس کی کہندھرا ساڑے تو سکھو کہ لکھے ہوئے تو کی نہ کرہو آگے نہ بڑھ جcheckو پیڑو آگے نہیں چال دیا پیڑا کہتے چال دیا پچھے اس لئے پربو داس پولوس کی کہہ رہا ہے لکھے ہوئے سے آگے نہ بڑھنا